السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں صدقت الفطر کے تعلق سے اپنے مالدار مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درد دل کے ساتھ ایک اپیل ایک گزارش اور ایک درخواست کرنے والا ہوں اپیل گزارش اور درخواست کرنے سے پہلے ہمیں ایک بیسک اور بنیادی بات سمجھنی ہوگی وہ یہ ہے کہ صدقت الفطر نکالنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں حکم دیا ہے اس کی لوجک کیا ہے مقصد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ نے ہمیں کیوں حکم دیا کہ ہم صدقت الفطر عید کی نماز سے پہلے پہلے نکالنے حدیث پاک میں دو وجہ ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر نکالنے کی ایک وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ رمضان المبارک کے روزوں میں عبادات میں خامیہ اور لغزشیں جو ہو جاتی ہیں کتائی ہو جاتی ہیں اس صدقت الفطر کے ذریعے سے اس کی بھرپائی اور تلافی ہو جاتی ہے اس لئے صدقت الفطر نکالنے کا حکم دیا ہے اور دوسری وجہ جو اصل مجھے سمجھانی ہے وہ یہ ہے صدقت الفطر نکالنے کی صدقت الفطر دینے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری وجہ ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس صدقت الفطر کے ذریعے سے تمہارے غریبوں کی عید ہو جاتی ہے معاشرے اور سماج کا غریب طبقہ جب اس کا صدقت الفطر کے ذریعے سے تعاون اور ہیلپ ہو جاتی ہے تو وہ عید کی خوشیوں میں دوسرے لوگوں کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اور اس کے یہاں بھی عید کی خوشی کے انتظامات ہو جاتے ہیں یہ دو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقت الفطر ادا کرنے کے بیان فرمائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کن چیزوں سے نکالنا ہے یہ بھی بتلایا ہے مقصد آپ نے سمجھ لیے آپ نے چار چیزوں سے نکالنے کا حکم دیا ہے صدقت الفطر گے ہوں جو کشمش کھجور یہ چار چیزوں سے آپ نے صدقت الفطر نکالنے کا حکم دیا ہے اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں چاروں چیزوں کی قیمت میں بہت بڑا فرق ہے گے ہوں آپ کو ساٹھ ستر روپے میں پونے دو کلو مل جائیں گے اور اسی طریقے پر جو بھی آپ کو سو ایک سو بیس روپے میں مل جائیں گے کشمش آپ کو اور زیادہ پیسوں میں ملے گی کھجور آپ کو اور زیادہ پیسوں میں ملے گی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقصد صدقت الفطر کا بیان فرمایا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کم سے کم مالدار حضرات کو صدقت الفطر اس چیز کی قیمت کے حساب سے نکالنا چاہیے جس کا صدقت الفطر زیادہ بیٹھتا ہے اب صدقت الفطر ساڑھے تین کلو کھجور کا زیادہ بیٹھتا ہے اگر ہم ساڑھے تین کلو کھجور کے پانچ سات سو روپے صدقت الفطر کے طور پر دیں گے تو پھر اس سے غریب کی مدد زیادہ ہوگی اور یہی صدقت الفطر کا مقصد ہے اس لئے کم سے کم جو مالدار حضرات ہیں وہ گہوں سے نہ نکالیں آٹے سے نہ نکالیں جب اللہ نے دیا ہے تو دل کھول کر کے خرچ کریں اور جو مہنگا صدقت الفطر ہے کھجور اور کشمش وغیرہ سے اس سے صدقت الفطر نکالیں تاکہ غریبوں کی مدد زیادہ ہو غریبوں کا تعاون زیادہ ہو ساڑھے تین کلو کھجور کی قیمت یا ساڑھے تین کلو کشمش کی قیمت صدقت الفطر کے طور پر دیں ایک صدقت الفطر کے طور پر تاکہ غریب خوشی کے ساتھ اپنی عید کے سامان اور ضروریات کو خرید کر کے سماج کے ساتھ معاشرے کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقت الفطر کا مقصد بیان فرمایا ہے اور اگر امیر غریب چھوٹا مالدار بڑے مالدار سب ساٹھ ستر روپے سے صدقت الفطر نکالنا شروع کر دیں گے تو رسول اللہ نے جو مقصد بیان فرمایا صدقت الفطر کا مقصد بورا نہیں ہوگا اور ہمیں اس مقصد کو پورا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائیں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ